اور آزیر اس طرح حکومتی وزیرا پریس کانپس کر رہے ہیں حکومت کی دو سالہ کارکردگی کے حوالے سے اور جس طرح سے آپ نے اپنی بھرپور شرکت سے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا اس کے لیے میں آپ کا ایک بار فرز تہی دل سے شکر گزار ہوں بنیادی طور پہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تیسرا روز ہے کہ ہم اپنی دو سالہ گزشتہ دو سالہ کارکردگی پہ ایک کوشش کیے ہم نے کہ ہم جتنے بھی ہماری کابینہ کے ارکان ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہوں عوام کے سامنے پیش ہوں اور اپنی منسٹری کی کارکردگی کے بارے میں آپ کو آگہ ہی دے سکیں ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے سوال و جوابات بھی ہوں گے بدقسمتی سے چونکہ وقت آرہے آتا ہے اور جس طرح کے آپ کے ٹرانسویشن کے ٹائمنگز ہیں تو اس میں یہ ممکن نہیں ہو سکا لیکن یہ تشنگی رہے گی اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم ایک ایسا طریقہ کار اختیار کرنے جا رہے ہیں جس سے کہ آپ کو موقع ملے گا کہ اس بنیاد پہ جو کہ آپ نے رپورٹ پویش رپورٹ جو آپ کے پاس بھی شاید ہوگی اس پہ آپ ریسپیکٹیو منسٹریز میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آرگنائز کریں گے جس میں کہ آپ منسٹریز آپ کے سوالات کا جواب بھی دے سکیں گے جو جو سوالات آپ کریں گے وہ بھی ایک کلینڈر ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور اس سے وہ حصہ بھی مکمل ہو جائے گا بنیادی طور پہ آج ہمارا آخری دن ہے اس پریزنٹیشنز کا جو تین دن کی تھی اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان ان کی یہ بھرپور کوشش تھی کہ عوام کو ہمیں ضرور بتانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں انہوں نے اگر ہمیں اعتماد کا ووڈ دیا ہے انہوں نے ہمیں اگر اسیمبلیز میں بھیجا ہے انہوں نے ہمیں اگر کابینہ میں بھیجا ہے تو ہماری ذمہ داری دبنی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی ہماری منسٹری کی ایکٹیوٹیز ہیں اس سے ہم عوام کو آگاہ کریں کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ ایک نیا ایک دور ہے جو کہ شروع ہوا دوہزار اٹھارہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی سیاست کا بائیس سالہ جدوجہد اور ایک خاص پرپس کے لیے عمران خان پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کے عوام اور بالخصوص جو نئی نسل ہے نوجوان نسل ہے اس کے مستقبل کے امین ہے اب وہ وقت گیا کہ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست ہوتی تھی اب مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے جو آپ کو کہہ بگاہ مختلف دنوں پہ پریس کانفیسز میں سنائی دیتی ہے آج کل بھی سنائی دے رہی ہے تو اب وہ دور ختم ہونے والا ہے اب عوام کی خدمت اور ملک کو آگے لے جانے کی سیاست ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کی مطابق جب انشاءاللہ اپنے پانچ سال مکمل کرے گی تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعی جس طرح کے خیبر پختنخواہ کے عوام شروع میں ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں لیکن چونکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وقت لیتی ہیں دو سال میں ہم ملک کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتے ابھی بھی ہمارے چیلنجز ہیں اور مہنگائی کا چیلنج پھر ہم نے کل بھی بات کی تھی ہم آج پھر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو مہنگائی کی وجہ ہے اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں لیکن ہماری ذمہ داری ہے یہ زخیر اندوزی ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے سمگلنگ ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اگر کوئی اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس سے کہ جو اشائے خردنوش خاص طور پر آٹا چینی اس قسم کی جو بیسک ایسنشل پروڈکٹس ہیں جو کہ عام آدمی کے استعمال میں آتی ہیں اس کی فراہمی وہ تو اللہ تعالی کے فضل سے ہے لیکن اس کو قیمتوں کو کم لانا یہ ہماری اس وقت سب سے پرائیم ایسر صاحب کی پہلی پریاریٹی ہے اور دوسری بھی پریاریٹی یہی ہے اور تیسری پریاریٹی بھی یہی ہے کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا چونکہ کوویٹ کے بعد ہماری ایکانومی ماشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل سے کئی چیلیجز کو عبور کرتے ہوئے اس میں جان آگئی ہے وی آر ٹرننگ دا کونر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن اس ملک کے لیے اچھے دن آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس سلسلے میں میں آپ کو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی اٹھ رہی ہیں اور ابھی ہمارے سینئر کالیگ رزاق داود صاحب جو منسٹر آف کومرس ٹریڈ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی منسٹری اور ایکسپورٹس میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے شکریہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سامنے دو بڑے ایشیز ہیں ایک تو ملک میں دی انڈسٹرنائزیشن ہو رہا تھا اور ہمارے ایکسپورٹس گر رہے تھے تو پھر ایکسپورٹس ایک پہلو ہے دوسرا تھا کہ توجہ تھا ٹریڈنگ کے اوپر نئی نوٹ آن انڈسٹرنائزیشن تو یہ جو ہے نا اس کو زلدی سے زلدی ٹاکل کرنا تھا اور الحمدللہ یہ ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے وہ ہے کئی سپیکرز یہاں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بیس بلین سے گر کر تین بلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے تو پھر سوال آتا ہے کہ یہ کس طرح سے وہاں ضرور یہ ٹیم ورک تھی منسٹری آف فائنانس ایس بی آر منسٹری آف کامرس اور ہم لوگ نے یہ کہا کہ توجہ دو ایکسپورٹ کے اوپر اور ایمپورٹ کے اوپر پبندی لگاؤ مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سی قائد کی کہ یہ تو آپ نے ایمپورٹ کو گرہ رہے ہوں تو ہوا کیا ایمپورٹ ضرور گر گئے ایکسپورٹ الحمدللہ بڑھتے گئے اور کووڈ سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جینوری اور فیبیوری اس سال ہمارے ایکسپورٹ ہیں نا ڈبل ڈیجٹ میں گروف شروع ہو گیا تھا اس وقت چودہ فیصد فیبیوری کے مہینے میں ہمارے ایکسپورٹ بڑھتے ہیں فیر وور کووڈ آ گیا تو وہ سارا چینج ہو گیا تو ہمارے جو سیم ہے نا وہ یہ ہے ایکسپورٹ لیڈ میکن پاکستان اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے اور پاکستان میں ایمپورٹ سبسیکیوشن کے بھی ترو میک ان پاکستان کرنا ہے لیکن میک ان پاکستان کو کس طرح سے سپورٹ کریں گے ہماری پالیسی تھی کہ ٹیریف ریفورمز کرنا ہے جو ہمیں آئیٹم کی ضرورت نہیں ہے لگجری آئیٹم اس کے اوپر ہم لوگ انہیں جھوٹی بنا دیئے اور جو ہمیں چاہیے انڈسٹیلائزیشن کے لیے خاص طور پر رو مٹیریل اس کے ہم لوگ انہیں جوٹیز گنا دیا ہے تو الحمدللہ اس سے یہ کافی امپورومنٹ ہوئی ہے اور آج آج کل آپ لوگ یہ نہیں سنتے کہ یہ دی انڈسٹیلائزیشن ہو رہا ہے ختم ہو گئی لوگ آگے ہیں ٹھیک ہے کووڈ کے وجہ سے تن ایڈیاز میں تو پرابمز تو آئے ہوئے ہیں جو سب سے بڑا ایکسپورٹ کے انسینٹیوز ہم لوگ نے دیئے نہ وہ یہ ہے کہ جو پانچ ایکسپورٹ کا سیکٹرز کے لیے ہم لوگ نے یہ سوچے کہ ان کو پاور اور گاس انٹرناشنال پریشیز پر دے دے تو اس کا مطلب یہ ہو بجلی کو 7.5 سنس اور گاس کو ڈالرز 6.5 ممبت یو کا اس سے بھی بہت فڈاک پڑا اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جا رہا کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایس ام دونگ بزنس ہمارے رنکن تھی 136 اور وہ ہو گیا 108 اور ابھی اکٹوبر میں انشاءاللہ دوبارہ آنے والی ہے تو مجھے بہت امید ہے کہ پھر 108 سے اور ایمپرویومنٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کیابنٹ نے اپرویو کر دیئے ای کامرس پولیسی اس لیے ڈیجیٹالائزیشن ای کامرس کے اوپر توجہ نہیں تھا تو وہ ذمیباری کیابنٹ نے منیشیو کامرس کو دی ہے اور انشاءاللہ ان کو آگے لے جائیں گے ایک اور چیز ہے جو ہے جس کے اوپر اتنا توجہ نہیں دیا وہ یہ ہے کہ اسیمبلی نے جیو گرافیکل انڈیکیشن کا ایک قانون بنا دیا ہے لو پاس ہو چکا ہے یہاں لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس میں کیا اہمیت ہے اہمیت یہ ہے کہ جب یہ لو پاس ہو گیا ہے تو دنیا میں لوگ ہمارے پروڈکس کو جو ہمارے کلچر میں ہے سواتی چپل پشاوری چپل حالار کہ ٹائل ملتانی ٹائل وہ کوئی دنیا میں استعمال نہیں کر سکے گا ہمارے پاس حق ہے کہ وہ ہمارا ہے اور ہم لوگ ان کو خط لکھ سکتے کہ یہ آپ نام نہیں استعمال کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ابھی موقع ملے گا کہ جو ہمارے کلچرل پروڈکس ہیں اس کو بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکے گئے آپ کو پتا ہے کہ چائنے کے ساتھ ایف ٹی اے ہو گیا ہے بس کتمتی یہ ہوئی کہ یہ لاغو ہوا یکم جینوری سے اس سال اور کووڈ آ گیا ہے تو ابھی جب انشاءاللہ کووڈ ختم ہوگا تو ہمارا جو ایف ٹی اے چائنے کے ساتھ وہ بھرپور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دو اور چیز ہے کہ ہم لوگوں نے پرائم میریسٹر سے پریزنٹیشن دی اور پرائم میریسٹر صاحب نے پروف کر دیئے سٹرٹیجک ٹریڈ پولیسی فریمورک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپورٹ کو ہم لوگ کس طرح سے لے جانا ہے کان لے جانا ہے اور اس کے ذریعے ایک چی تھی کے پروڈکڈ ڈائیورسیفکیشن ہمارا جو نقصان ہے نا ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ بہت ہر نارو ہے پانچھے پروڈکس پروڈک لائنز ہیں تو ہم لوگی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے اور ہمارے ایکسپورٹ اور میٹ پولٹری فروتن ویجیٹیبل الحمدللہ اور بھرے اور آج آپ نے اخبار میں دیکھ لیے کہ ہمارا مینگو کا ایکسپورٹ ہے نا وہ ریکورڈ ہے ہم لوگ نے سوچتے تھے کہ اسی ہزار تنز ایکسپورٹ ہوں گے لیکن ہنڈرڈ ان ٹوئنی فائی تھاؤزن ہو چکا ہے تو یہ اچھی بات ہے تو یہ ہمارے پولیسیز ہے انشاءاللہ میں بہت امید رکھتا ہوں کہ یہ ہے نا جو ابھی چل پڑا ہے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اور ہمارے ایکسپورٹ انویسمنٹ ایزو ڈنگ بزنس کے ریکورڈ بہتر ہوں گے شکریہ شکریہ رضاق داؤد صاحب میرا خیالہ آپ ایک بات بتانا وہ شاید بھول گئے کہ جو جولائی کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ ریکورڈ ایکسپورٹس تھی جولائی میں یہ بلکل صحیح ہے جولائی میں ہمارے ایکسپورٹ تو بہت اچھے تھے اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح سے چلتا رہے گا کہ جولائی کوویڈ کے باوجود ہم لوگوں نے ہمارا پرفورمنس اچھا رہا ہے اور اللہ کرے کہ یہ کنٹینیو رہے ایک اور اہم بات جو میسٹر آف کومرس انہوں نے اپنے لیڈرشپ میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کلیکٹیو فیصلہ تھا کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے ہمارا وہ اوور ویلیوڈ تھا جس کو کہ آٹیفیشلی گزشتہ حکومت میں اور خاص طور پر اسحاق دار زمانے میں اس کو آٹیفیشلی اوپر رکھا گیا تھا اور وہ کس طرح رکھا گیا تھا کہ تقریباً چھے ارب ڈالر چھے ارب ڈالر سالانہ وہ اس کو آٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور دوسرا اس سے ہوا کیا کہ آپ کی امپورٹ سستی ہو گئی اور جو انڈسٹری یہاں پہ لگتی تھی اس کو وہ بلکل ان وہ اس کی کوئی وہ نہیں رہی اہمیت نہیں رہی کیونکہ وہ چیز جو کہ آہ اوور ویلیوڈ ڈالر کی وجہ سے پروڈکٹ سے امپورٹ ہوتے تھے وہ کمپیٹ ہماری لوکل اس میں کر نہیں سکتے تھے جس کی وجہ سے جس طرح انہوں نے رائٹ لی کھا کہ ڈی انڈسٹریلیزیشن ہوئی اور وہ چیز جو کہ آپ کو امپورٹڈ آپ کو سستی لگتی تھی وہ جو ہے تو اب آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہیں آپ کو آہ آپ کی انڈسٹری کو اٹھائیں گی انڈسٹریلیزیشن ہوگی بکوز اب اب امپورٹ اب ریال ایکسچینج ریٹ آگیا ہے ایف آم کریٹ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فنڈمنٹل رانگ سٹرکشن تھا وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو گیا ہے جہاں تک کرنسی کا ہے اور یہ جو ہم لوگ ہماری پاڈیسی جو ہے آہ آہ to lower the cost of production آہ اس کے ساتھ جب ہمارے ہم ٹیریف اور کم کریں گے آپ کو پتا ہے کہ اچھی بات یہ کہ اس وقت تقریباً چالیس فیصد ہمارے رو مٹیریلز ہیں نا وہ پاکستان میں آتے ہیں کمپلیٹلی جوٹی فری یہ پہلے دفعے یہ اس طرح سے ہوا ہے اور اس کو ہمیں اور مزید آگے لے جانا ہے کہ اس طرح سے cost of production کم ہو anti export بائس کم ہو تو انشاءاللہ ہمارے ایکسپورٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹریلیزیشن بھی ساتھ ساتھ ہوگا انشاءاللہ جی انشاءاللہ اب میں ریکویسٹ کروں گا جی ہمارے بہتی محترم ڈاکٹر آپ یہاں میری جگہ پہ آجائیں تو اچھا ہوگا کہ نہیں it's fine okay اچھا مائک نہیں ہے ہاں جی ادھر آ جائے یہ میڈیا کے باقی چینلز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بڑا خوش ہوں کہ آج پہلی دفعہ دو سال کے بعد میں میڈیا سے پہلی دفعہ ملاقات کروں اور ابھی تک ملاقات اس لیے نہیں کی تھی کہ پاکستان میں روایت یہ ہے کہ ہم وعدے بہت کر لیتے ہیں لیکن deliver کچھ نہیں کرتے ہیں تو میرا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ کچھ ہم deliver کر لیں اس کے بعد آپ کو بتائیں اور آپ کے تبسط سے پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ہمارے کیا challenges ہیں اور اب تک ہم کیا کر چکے ہیں اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں تو آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتا ہے آپ کی نبس جو ہے وہ economy پر بھی ہے وہ politics پر بھی ہے کہ پاکستان کا جو بھی crisis آپ دیکھیں چاہے وہ energy کا ہو چاہے وہ education کا ہو چاہے وہ health کا ہو چاہے وہ law and order کا ہو اس کے پیچھے اگر آپ root cause face کریں تو وہ آپ کی governance کا crisis ہے ہماری جو institutions پاکستان میں چالیس سال تک انہوں نے اس ملک کو دنیا کی سب سے fast growing economy بنا کے رکھا ہوا تھا 1950 سے لے کر 1990 تک وہ ساری institutions جو ہیں چاہے آپ پی ای ڈی سی لے لیں چاہے آپ agriculture development corporation لے لیں وابڈہ لے لیں پی آئیے لے لیں ان کا حال جو ہے وہ خراب ہو چکا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ bureaucracy ہے وہ بھی highly politicized ہو گئی اور جو merit based ہمارا governance structure تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا تو یہ challenges تھے جس پہ عمران خان صاحب نے اپنے manifesto میں کہا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام لائے جائے جس میں عام شہری کی جو ضروریات ہیں وہ اس کو پہنچائی جائیں تعلیم صحت پینے کا پانی سورج solid waste disposal public transport اور جو ہماری businesses ہیں جس کی وجہ سے economy چلتی ہے farmers ہیں small medium enterprises ہیں بڑے companies ہیں ان کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائی جائیں تاکہ ہماری economy جو ہے اوپر جائے اور اس لیے یہ جو reforms کا package ہے یہ مقصد ہے delivery of services to common citizens not to the elites آپ لوگوں نے جو نو نے میری کتاب پڑھی ہے جو میں نے 1999 میں لکھی تھی اور اب 2017 میں اس کو کیا ہے پاکستان economy of an elitist state اس کا پورا جز یہ ہے کہ نہ تو state جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر رہی ہے نہ مارکٹس جو ہیں وہ function کر رہی ہیں تاکہ عام آدمی کو سہولت ملے it has been captured by an elite اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ہم جد و جہد کریں یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ دو سال تین سال چار سال کا agenda نہیں ہے یہ بہت لمبا agenda ہے کیونکہ پچیس سال میں 1990 سے لے کر اور اب تک تیس سال ہونے والے ہیں اس وقت تک جو حرابی ہوئی ہیں ان کو آپ نے ختم کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے تو چار مختصر چیزیں کیونکہ تائین کی کمی ہے تو چار مختصر چیزیں میں آپ کے سامنے ایک تو it اب اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے حکومتی فنکشنریز کی بسکریشنری پاورس ختم کرنے کے لیے اور آپ سب کو میڈیا کو اور پاکستانی عوام کو پوری انفرمیشن پہنچانے کے لیے ہمیں ساری بزنس جو ہے اپنی وہ آٹومیٹ کرنی پڑے گی اور it کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ پاکستانی عوام کو پتہ چلے کہ کامرس منس کیا کر رہی ہے کلائمیٹ چینج منس کیا کر رہی ہے ان کے پاس ویب سائٹ ہوگی جس پہ ساری انفرمیشن ہوگی سو آٹومیشن کا جو پروسس ہے یہ ہماری نمبر ون پرائیورٹی ہے اس سے کرپشن بھی ختم ہوگی ٹرانس پیرنس بھی آئی گی اس کے ساتھ جو بسنس پروسس ہیں کہ آپ اتنے فارم بنے پڑتے ہیں دفتروں میں دھکے دالنے پڑتے ہیں اپنا کام کرانے کے لیے ایک دفتر سے آج نہیں ہو سکتا جی کلر نہیں ہے آج فائل نہیں مل رہی ہے اس کو سب کو فائلنگ سسٹم کو بھی سب آئی ٹی کے ای فائلنگ سسٹم سے پوری حکومت میں ہوگا آپ نے کلک کیا آپ نے فارم کو ڈاؤنلوڈ کیا جو فارم میں انفرمیشن ہے وہ بھری اور اس کو اپلوڈ کر دیا آپ کو کسی دفتر میں جانے کی ضرور نہیں پڑے کی یہ ہمارا ایم ہے تاکہ پاکستانی شہری کو یہ جو دھکے دینے پڑتے ہیں اور پیسے دینے پڑتے ہیں دفتروں کے چکر یہ ہم نے پورا کرنا ہے اس کے لیے سائز جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا اس کو ہم نے ری اورگنائز کیا ہے اور اس لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ کچھ ہم نے جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں پہلے ہمارے پاس چار سو چالیس مختلف ادارے تھے فیڈرل گمیٹ میں جو کبھی انہی سو پجاس میں بنے تھے کوئی انہی سو ساٹھ میں بنا تھا جن کی اب افادیت بالکل ختم ہو چکی تھی ان کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن نخائے لے رہے تھے اور گاڑی چلا رہے تھے پیٹرول لے رہے تھے قرائے لے رہے تھے اس کو ہم نے کم کر کے تین سو چوبیس کر دی ہیں اس سے جو سیو ہوگی وہ حکومت کے اخراجات میں کمی ہوگی کچھ پرائیوٹائز کر دیں کچھ جو ہے وائنڈ اپ کر دیں گے کچھ مرچ کر دیں گے کچھ پروونسز کو دے دیں گے تو یہ فیڈل گورنمنٹ کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساٹھ پرسنٹ ہمارا جو ریونیو ہے وہ پروونس گورنمنٹ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ پوسٹیں بھی ساری ایبولش ہو گئے ہم کسی کو نوکری سے نہیں نکالنا چاہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ لوگ کو روزگار دیں ان کی روزی میں برکت دیں بجائے اس کے کہ ان کو نکالیں نکالیں گے کسی کو نہیں لیکن جو پوسٹیں خالی ہو رہی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو وہ پوسٹیں جو ہیں ایبولش کر کے اس کی سیونگ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اپنے آسٹیریٹی کے لیے تیسری بات یہ تھی یہ ستہ سال تک ہم نے پبلک فائننس کا کوئی لاؤ نہیں بنایا تھا جو منسٹری فائننس چاہتی تھی وہ کر دیتی تھی اب پبلک فائننس منجمنٹ لاؤ میں پارلیمنٹ کے سامنے ان کو رپورٹس دینی پڑیں گی کہ یہ آپ کا بجٹ دیفیسٹ تارگیٹ تھا یہ آپ نے کیوں نہیں حاصل کیا آپ کو جواب دہی دینی پڑے گی وہاں پر اور جو فنانشل پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کریں گے منسٹری کو ساری منسٹری آف فائننس کے پاس نہیں ہوگی ٹریجری رولز جو ہیں جو انیس سو پچاس سے چلے آرہے ہیں ان کو ہم موڈرنائز کر رہی ہیں سیکنڈ جو حصہ ہے وہ سب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو ریونیو کی پوٹینشل ہے اس کو پورا نہیں کرنا پرائم منسٹر صاحب کی توجہ ہے کہ ان اداروں کو ہم رفارم کریں گریس سرکچر کریں ان کو جو ان میں خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور یہ ایفشنٹ اور موڈن انسٹیوشن بن جائیں یہ دوسرا ہمارا پلان ہے اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے فر اگزامپل رضا داؤ صاحب دوا ہیں اس بات کے پہلے ایکسپورٹ ریفنڈز میں آپ کو دفتروں کے چکل لگانے پڑتے تھے اب ایک اٹومیٹڈ ان تو ان سلوشن ہے کہ آپ اپنے انفرمیشن بھریں گے سسٹم میں کمپیوٹر پہ اور آخر میں آپ کا جو ریفنڈ کا کلیر میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں گریکلی چل جائے گا کسی ادارے کے ایف بی آر کے ملازم کے ثرو آپ کو نہیں جانا پڑے گا اب یہی ہم انکم ٹیکس میں کرنے والے ہیں تاکہ آدمیوں جو ہمارے لوگ ہیں جو انہوں نے ریفنڈ اپنے سالوں سال سے نہیں دی دو سال چودہ سے نہیں ملے ہیں ان کو ہم یہ ریفنڈ جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں سیویل سروریس ریفارمز میں ہم نئی ایک نئی چیز شروع کی ہے جو کی یہ تھی کہ ابھی تک صرف کارڈر کے آفیسرز کو ٹریننگ ہوتی تھی لیکن ہمارے پاس انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اگری کلچر سائنٹس ہیں ایکانومیس ہیں فینیشل آنالیس ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا وہ چھویس چوبیس ہزار ہیں اور یہ چھے ہزار ہیں ان کے حکومت پاکستان نے اور پرائم منسٹر صاحب دے ان کے لیے بھی برابر کہا ہے تھا کہ ای سی آر لگ دی جاتی تھی جو پسند آیا اس کو بہت ہائی نمبر دے دیئے اور جو نہیں پسند آیا جسے نے سلام نہیں کیا صبح اس کی ای سی آر جو خلاب ہو جاتی تھی اب جو سسٹم ہے وہ اوبجیکٹیو ہوگا اس میں ہر ایک پرفارمنس انڈکیٹرز ہوں ہوں ایک کمیٹی بیٹھے گی وہ ایویلویٹ کرے گی کہ اس نے انڈکیٹرز جو ہیں وہ کیے ہیں پورے کے نہیں کیے ہیں اور اس کی بیس پر بیس پرسنٹ آوٹ سیننگ ہوں گے سکسی پرسنٹ سیٹیفیکٹری ہوں گے اور باقی جو ہوں گے دس پرسنٹ کے قریب وہ بیلو ایبریج ہوں گے اور جو بیلو ایبریج ہوں گے ان کو ہم جو ہے ارلی ریٹائرمنٹ کے صورت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ فارغ کریں گے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری پروموشن پالیسی ہے اس میں بھی پرفارمنس اور ٹریننگ کے اوپر ہم توجہ دیں گے یہ نہیں ہوگا کہ سینیورٹی کی بیسس پر ہر آدمی جو ہے وہ اوپر جائے گا اگر آپ میں اہلیت ہے اور آپ نے واقعی کام اچھا کر کے دکھایا ہے تو آپ کی پروموشن ہوگی ورنان جس کہ میں نے پانچ سال یہاں کر لی ہیں اس گریڈ میں میرا نیکس پروموشن ہوگا وہ نہیں ہو سکے گا بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ جی میں اب ریکویسٹ کروں گا ملک امیل اسلام جو کہ ہمارے کلائمٹ چینج یہ ایک ایسی منسٹری ہے جس کو کسی حکومت میں اتنی اہمیت نہیں ملی تھی جتنی کہ اس حکومت میں ملی ہے اور اس میں ہمارے ملک امین اسلام صاحب ہے ہماری امین زرتاج گل بھی ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی انہوں نے کیا کیا بسم پاکستان پاکستان کے بھی میں سمجھ تاہوں کہ یہ ٹاپ چیلنجز میں اس وقت شامل ہے اور اس کی ہمارے لئے اشت ضرورت تھا اور ہمارے پرائی میرسر امران خان صاحب کا پہلے دن سے یہ وزن تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم اس کو اپنی ایک ہائیس پرائیٹی بنائیں گے یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا اور پی ٹی آئی نے ایک بڑا کلیر گرین ایجنڈا دیا تھا پہلی پارٹی تھی جس نے پولٹیکل ڈسکورس کے اندر انوائرمنٹ اور کلائیمٹ چینج کو ڈالا اس لئے ہم پہلے دن سے تیار تھے جب حکومت ملی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم سب سے پہلے آ کر اپنا پانچ سال کے لئے ایجنڈا پیش کیا جو کہ میں میڈیا سے شیئر بھی کرتا رہا ہوں جو بلین ٹری سنامی کی کامیابی امکی پی میں حاصل کر چکے تھے اس کو بڑھا کے ہم نے ٹین بلین ٹری کا ایک ٹارگٹ لیا دوسرا ہم نے یہ کہا کہ ہم نے صفائی کی طرف اس ملک کو لے جانا اور ایک کلین گرین پاکستان کی طرف شفٹ کرنا ہے وہ دوسرا ٹارگٹ تھا تیسرا ہمارا یہ تھا کہ پلاسک بیگ شوپر بیگ جو پاکستان کے لئے ایک بابال جان بن چکا ہے اس وقت کیونکہ اندازہ میں ہم دو کروڑ شوپر بیگ اس ملک میں استعمال کرتے تھے اور جب حکومت میں آئی ہیں اس سال وہ تخمینہ پانچ ارب تھا آپ اندازہ لگائیں کہ دو 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 اٹھارہ تک دو کروڑ سے پانچ ارب تک ہم کر چکی ہیں اور وہ پانچ ارب ہمارے ساتھ ہی رہتا پلاسک بیگ تو جا چکی تھی اس پہ ہم نے کیچ اپ کر کے پولیسی اپروف کرانی ہے پانچ 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 اللہ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نماز آئے یہ واحد ملک دنیا کا جہاں پر بارہ ایکلوجیکل زون پائے جاتے ہیں جہاں پر ایسی خوبصورتی ہے کوئی دنیا میں کئی نہیں ملتی لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ صرف ہماری نسل تک نہ رہے بلکہ ہمارے بچے اور ان کے آگے بچے بھی اس کو دیکھ ایک صوبہ تھا ایک ٹارگٹ لیا اور ایک گورنمنٹ نے اس کو اچیو کر لیا لیکن جب ہم اس گورنمنٹ میں آئے تو ہمیں اپوزیشن کی گورنمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا بلوچستان کو بھی ساتھ لے چلنا تھا اور اپنی حکومت کی بنانے تے یہ اس وقت بہت بہت پروجیٹ ہے جو کہ پلیٹکلی ڈیسائیسیو نہیں ہے یہ بہت پروجیٹ ہے جو کہ تمام پاکستان کو اکٹھا کر رہا ہے اس کے اس وقت سات پی سی ون سے پروو ہوئے ہیں اور اس کے لیے گورنمنٹ نے آدھا پیسہ فیڈل گورنمنٹ نے رکھا آدھا پیسہ ہر پروونس نے اپنا پیسہ اتنا ہی برابر کا دیا ہے اور یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے گراؤنڈ کی اوپر ساتوں ہمارے اے جے کے اور جی بی ملا کے ساتوں پروونس کے اندر اس کی امپلیمنٹ اس وقت ہو رہی ہے ہمارا یہ پروجیٹ دوہ دار انیس میں کیونکہ ایک سال لگا اس کی پلاننگ میں پی سی ونس کے اپروول میں بجٹ میں ڈالنے میں دوزار انیس سے دوزار بیس تک ہم اس کا ٹارگیٹ پچاس کروڑ کا اجیب کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ اب ہے کہ اگلے سال جون تک ہم پہلے عرب کا ٹارگیٹ انشاءاللہ اجیب کریں گے پاکستان کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی بیسک جو ایشو تھا اس میں وہ یہ تھا کہ نرسریز پیدا کرنی تھی کیونکہ جب آپ پودے لگانے تو پہلے پودے پیدا کرنے ہیں جب ہم حکومت میں آئے تو پانچ کروڑ نرسریز میں موجود جاتا ہوں کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احقابات میں شامل ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن ہم اپنی صفائی جو ہے وہ اپنے تک تو رکھتے ہیں لیکن باقی ہم کھڑکی سے بار دوسرے کے گھر پھینک دیتے ہیں تو اس طرح یہ ایک سوچ کی تبدیلی کا یہ پروجیکٹ ہے اسی طرح جو ہمارا درختوں کا پروجیکٹ ہے صدقہ جاریہ ہے اور اس کو اجیو کرنا ایسی چیز ہے جو کہ اپنی اگلی آنے والی نصروں کے لیے ایک فائدہ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم نے نظام بنایا کلین گرین انڈیکس کے نام سے جس پہ ہم نے شامل کیا اور پنجاب کے اور انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو وزیراعظم صاحب اس کی مانیٹرنگ کے ریزلٹ سناؤنز کریں جو کہ بہت زبردست ہیں کیونکہ ان بیس شہروں کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ شاید اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا تھا لوگوں کی سوچ تبدیل ہونا شروع ہو گی ہے اور انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو پھر مزید بڑھائیں گے تیسری ہماری الیکٹرک ویہیکل کی پالیسی تھی جس میں میں نے بتایا کہ 21 صدی کی سب سے بڑی ریولوشن ہے الیکٹرک ویہیکل پاکستان سے ٹوٹلی باہر تھا لیکن آج ہم نے اپنی پالیسی اپروو کرا لی ہے اور رکش موٹر سائیکل چارجنگ سٹیشن کے انسینٹیز اپروو ہو چکی ہے بجٹ سے آپ دیکھ رہے کہ یہاں لیجیسلیشن اپروو کرائی فیڈل گورنمنٹ کی اس کو انفورس کرایا یہاں پہ اور اللہ کے فضل سے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اسلام بات میں ستر اسپی فیصد کامیاب ہوئی اور اس کے دیکھتے ہوئے جنہوں نے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں اس کو دیکھ انہوں نے اپنی پاکستان کے تیس نیشنل پارک سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے صرف دو سال میں اس کو تیس سے تیس تک لے گئے اور پچیس فیصد اس میں نکریز کیا ہے اس میں لوگوں کو نوکری بھی ملیں گی انشاءاللہ ایک نئی نیشنل پارک سرویس انشاءاللہ اکٹوبر تک پرائیم ارناؤنس یہ صرف پاکستان تک نہیں رہا اس کی آواز ساری دنیا میں گئی اور ساری دنیا نے اس کو ریکنیز کیا سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جو ایس تی جی تی سسینی بل دیویلپنٹ گول تھرٹین کلائیمیٹ ایکشن جو پر ہے پاکستان نے اس کو دوزار تیس کا ٹاگٹ جو سو ارب ڈالر کا فنڈ ہے پاکستان کو اس پر چیئر چنا گیا کو چیئر کرتے ہیں کینیڈا کے ساتھ کینیڈا تمام دیویلپٹ کنٹریز کو ریپیزنٹ کرتا ہے پاکستان تمام دنیا کی دیویلپنگ کنٹریز کو اس پر ریپیزنٹ کرتا ہے یہ بھی بہت بڑی اچیویمنٹ تھی اور پھر جو کلائیمٹ نیگوشییشن کو آٹھ ممالک چلاتے ہیں اس کے اندر پاکستان کو چنا گیا ان کلائیمٹ بیورو کی اوپر یہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے ایک وزن دیکھا پرائیم امران خان صاحب دنیا میں جہاں گئے ورلڈ اکنومک پورم پر گئے یو این کے فلور کی اوپر گئے انہوں نے اپنے چار لکھات کے اندر کلائیمٹ چینج کے نکتے کو رکھا اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک گلوبل اور اس کے ساتھ ہم گراؤنڈ کی وپر کام بھی کر رہے تھے اور ایک گلوبل وائس بھی تھی پاکستان کی جس کی ویسے یہ عجیب ہوا پھر اور بہت سری چیفمنٹ ہیں جورو فائی ہم نے کہا تھا کہ سماغ کے لئے دو باتیں کی تھی ایک الیکٹرک وائکل لائیں گے دوسرا ہم جورو فائی کے سٹینڈرڈ آج مل رہا ہے اسلام بات میں جورو فائی کا پنجاب میں ہم نے 45 ارب روپے کا ورلڈ بینک کا پروجیک سٹارٹ کی ہے جو صرف سماغ کو ریلیٹ کرتا ہے پنجاب گرین دیویلپن پروگرام اسی طرح انہی اقدامات کی وجہ سے دنیا نے ہمیں پارٹنشپ کے ساتھ پیسے بھی دیئے ہم نے تقریبا بیس ارب روپے کی گرانٹ لیں ان کے پروجیٹس ہم نے شروع کر دی ہیں جو لون نہیں گرانٹ ہیں چار بڑے پروجیٹس ہیں اس کے اندر گلیچئر جو میلٹ ہو رہے ہیں ان کا پروجیٹ ہے ہمارا کلائمیٹ سمارٹ ایگری کلچر کا پروجیٹ ہے زیرو ایمیشن میٹرو ہے یہ بھی چالی ارب کی گرانٹ میں اور ریچارج پاکستان کا پروجیٹ ہے اور آخر میں ایک ہم نے کووٹ کے زمانے میں پرائیمیس صاحب نے گرین سٹیمولیس کے نام سے ایک انیشیٹیو لانچ کیا جس کے لیے ہمیں چالی چار ارب روپے ورلڈ بینک سے ملے ہیں جس میں ہم نے جو پانچ آپ کو میں نے اپنے ایجنڈا بتایا ہے ان کے اندر نوجوانوں کو صرف نوکریاں دینے کیلئے جو کہ نوکریاں بھی ملیں گی اور ساتھ نیچر کو پروٹیٹ کریں گے تو یہ کوویٹ کے زمانے میں پاکستان واحد ملک تھا دنیا کا جس میں ورلڈ بینک نے آپ کی فنڈنگ کو شفٹ کیا یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا ایجنڈا تھا یہ گلوبلی ایکسیپٹ ہوا ہم نے اس پہ دو سال میں پروگرس دکھائی جس کی وجہ سے جو فنڈنگ ہے لائن ہے وہ ہمیں بہت بہتر ملی ہے اور دنیا کی ریکنیشن ملی ہے اور انشاءاللہ پاکستان نے یہ چیلنج جس طرح کوویٹ کے چیلنج کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا ہے اسی طرح ہم نے کلائیمٹ چینج اس سے بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لئے بہت تشویش نا چلنگ ہے اللہ تعالی ہمیں حمد دے اور وزیر آدم عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان اس سیلنج سے بھی نفتے گا بڑی مہربانی شکریہ اب میں دعوت دوں گا مختصر بات کے لیے ہماری بہت ہی وزیر تاج گل بڑی حمد کی انہوں نے اپنے ڈیریکٹ الیکشن میں جیت کی آئی ہیں تو وہ اپنی مختصر سی بات کریں گی وقت کم ہے اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ہی مختصر تینک یو انفرمیشن منیسٹر صاحب تینک ملک صاحب تینک ہمارا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ویسے تو ہمارے سینئر بہت ساری بات آپ کو کر چکے ہیں لیکن صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میری منیسٹری آف کلائمیٹ چینج نے پرائم منیسٹر عمران خان کے لیڈرشپ میں وہ دو سال میں اپنے ٹارگیٹ اور ایچیویمنٹ کیے جو ستر سال میں ہمارا چاہے انوارمنٹ تھا چاہے ہمارا فورنس دیپارٹمنٹ تھا وہ نہیں کر سکا جو دو سال میں میری منیسٹری آف کلائمیٹ چینج کر چکی ہے اور اس کی وجہ سے انٹرناشنل کمیونٹی میں پاکستان کی عزت بڑی ہے پرائم منیسٹر عمران خان دنیا کے ٹاپ فائیف لیڈرز میں آگئے ہیں جو کلائمیٹ چینج کو اڈریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ٹوینٹی تھرٹی میں ایسٹی جی گولز کے اوپر اسیسمنٹ ہونی ہے لیکن ہم ابھی سے ہی جو ایسٹی جی گول تھرٹین ہے کلائمیٹ ایکشن اس میں ہم رائٹ آن ٹارگٹ ہے ٹریک کے اوپر ہے اور ہماری بہت اور اتنی ہم سال کے آخر تک لگا رہے پچاسی ہزار جاب ہم آلریڈی دے چکے ہیں اور ہماری کوشش ہے اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ بیلینٹ سنامی میں اگلے چار سال میں ہم دس لاکھ نوکر یا گرین جاب دینے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے سکس پرسنٹ گریڈ گراس لینڈ اور تین پرسنٹ گریڈ ویٹ لینڈ جو ہیں ہم آپ کو تارگیٹ ایچیو کر کے بتا سکیں اور جو ریچارج پاکستان ہیں اس میں ہم واتر ٹیبل ریگولیٹری آتھاریٹی واترہ کے نام سے ہماری منسٹر آف کلیمیٹ چینج کام کر رہی ہیں ہم واتر ٹیبل کو یا گراؤن واتر کو ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس ریچارج پاکستان سے ہم انشاءاللہ ٹین ملین وولنریبل جو ہماری کمیونیٹی سے ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں باقی جو آپ کو ای ویہیکل پالیسی بتائیے یہ بھی انیس سو بیانوے کے بعد پہلی پروجیکٹ جو کہ کراچی میں زیر امیشن پہ ہم وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا جو آپ کو بتا دیا ہے کہ کلین گرین انڈیکس ہم نے بیس سٹارٹ کر دیا پلاسٹک بیگز بین اس کا سب سے بڑا انیشیٹیو ہے ہماری مینسٹر آف کلائیمیٹ چینج سی پیک ایتھوریٹی میں بھی بیٹھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو دو ہمارے پاور پلاٹ ہیں اس کو ہم پاور انیشی میں چینج کر سکے نیکسٹ ہمارے جو پلان 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 رہے ہیں جس میں ہم لوگ بائسیکل لینز کے اوپر کام کر رہے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر مینجمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو بھی ہماری انیشیوٹیو ہیں وہ گرین ہوں گے وہ ہم آپ کو کر کے بتائیں گے گلاف ٹو پہ ہم آلیڈی کام کر رہے ہیں اور ہماری سیکنڈ ہے کہ ہم ایک لال لے کر آرہ جس کا ڈراف تیار ہو چکا ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہر سال جو بچے لاکھوں کے لئے سے گریجویٹ کرتے ہیں ہم ان کو بیس نمبر ان کو انسینٹیو دیں وہ ان کے کورس کا حصہ شامل کریں اور دس کے قریب وہ پلانٹ اپنی گریجویشن کے اندر شو کر سکیں ہم اس کے اوپر کام کریں سیکنڈ لاسٹ پہ جو میں آپ کو سمجھ دیں کہ میری منسٹر آف کلائیمٹ چینج نے بڑا کلوز لائز آن رکھ ہے فوڈ سیکیورٹی منسٹری کے ساتھ وہ بہت ہمارا خوبصورت انیشیٹیو ہے یہ ہم 35 ملین یو ایس ڈالر کا ہمارا پروجیکٹ ہے کلائیمٹ ریزیلنٹ تینکیو بریمات جی نہیں جی ہمارے بہت محترم علی محمد وہ مختصر اور اس کے بعد ہمارے شہریار افریدی صاحب بس ان کی بات رہ گئی ہے تو اس کے بعد آپ ادھر آج اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک على سید انا محمد اللہم صلی و صلی مبارک على سید انا محمد سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں کا بات شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ہماری طریق انصاف کے بڑھنے میں اور گھر گھر عمران خان صاحب کا انصاف کا میسج پہنچانے میں میڈیا کا بڑا رول ہے حالانکہ حکومت میں جب آپ آتے ہیں میڈیا کے کچھ دوست ظاہر ہے ناراضگیاں بھی رہتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک گھر کے افراد ہیں اور عمران خان کے میرے میرے جیسے اور جو ینگ لیڈرز آئے میں تو خیر آپ اتنا ینگ نہیں رہا ہمارے بننے میں میڈیا کا خاص کا الیکٹرونک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے تو آپ کا ویسے بھی شکریہ اور آپ نے سوچنا صرف پاکستان کا ہے کہ لیڈرز تنک بہت نیسے جنریشن نہ بہت نیسے ایلیکشن میرے میں گورنمنٹ کے کونسیپ تھا یہ بھی تھا کہ شکریہ رسپونسیبو کیونکہ جب میں وقالت کر رہا تھا یا جب ہم سٹوڈنٹ تھے لیکن تنک لوگوں مسائل ہوتے ہیں لوگ اتجاج کرتے ہیں بہت نو بڑی جو لسن جس کو عوام کا درد ہو جس کے دل میں عوام کی فکر ہو اور امران خان سکھ پر 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 مختلف خانے چیزیں پروائید ہونا جو اصلاف پر پر دیکھا جو ہمارے مسافر خانے بنے جو ہمارے لنگر خانے کا جو عمران خان سا پر پر شیٹر ہے لیکن اصل جو کانسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جواب دے ہوں حضرت عمر رضی اللہ سے جب سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو دو چادر نہیں ہے ہم ہر جواب کیلئے تیار ہیں میں اور میرے دوست میں نے سترہ ستمبر دو ہزار اٹھار کو یہ چارج عمران خان نے دیا اور میں نے کبھی ان سے وزارت نہیں مانگی جب مجھے ملی تو میں نے پوچھا کس سر کیا رسپانسپیلیٹی ہے عمران خان صاحب نے کہ پارلیمنٹری افیرز ہے توڑی مشکل وزارت شروع ہوگی مہینے ایک بات کی خدمت کرتی ہے لیکن اسے کوئی ستاتا نہیں ہے تو پارلیمنٹ تو ایسے تمام اداروں کی ماں ہے اور تمام منسٹری کی ماں جا ہے وہ پارلیمنٹری افیرز ہے کیونکہ کسی بھی ادارے نے اگر کوئی اپنی لیجسلیشن کرنی ہے فائنینس نے کرنی ہے فارن افیرز نے کرنی ہے انٹیئر منسٹری نے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے پارلیمنٹری افیرز شروع کے دن میں مسئلہ رہا کیونکہ ہر منسٹری کو جواب دینا پڑا اب بھی دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فارن افیرز انٹیئر منسٹری ریلوی کمیونکیشن ہیلتھ پائنینس سب کو ریسپونس پارلیمنٹ کو کسی نہ کسی لیول پہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا تاکہ کم از پارلیمنٹ کا کام بلکل بریگ ناؤن ہی نہ ہو جائے کیونکہ اگر ایک طرف آپ کی اپوزیشن کی جماعتوں کے من لوگ وہ گرفتار ہو رہے ہیں ایسے محول میں پارلیمنٹ کو چلانا میں سمجھتا ہوں میں اس میں اپنا تو نہیں لیکن کریٹ دینا چاہوں گا جو بھی ہمارے سپیکر صاحب کو جو ہمارے ساتھ اور لوگ آئے اس منسٹری میں میرے ساتھ اور منسٹرز آئے اجاد شاہد صاحب آئے اس میں آزم سواقی صاحب آئے اس میں راکٹر بابر آوان صاحب ہماری جاب ریکوائیمنٹ تھی اس دوران بڑے مشکل حالات اس طرح سے بھی آئے ہندوستانی اگریشن آئی اس پہ ہم نے جوائنٹ سیشن کروایا اس پہ میں اپوزیشن کر دے شکر گزاروں کہ انہوں نے اس پہ کھڑے رہے اور اس پہ حکومت اپوزیشن کی بات نہیں تھی پاکستان کی بات تھی جب کرکی کے آئی یہاں پہ ہم نے جوائنٹ سیشن کیا جب پاکستان کو یہ کوویٹ کے مسائل آئے ابھی حال ہی میں جو کشمیر کا مسئلہ آیا کوئی جوائنٹ سیشن وہ ہم نے کی کچھ ایشیوز نیشن ایشیوز آئے اس کو ہم نے کوشش کی پاس کروانے کی لیجسیلیشن میں شروع کے ڈیر دو سال پکاتی میں مسئلہ رہا لیکن پھر ہم نے آہستہ آہستہ ورکنگ ویلیشن شیپ پوزیشن سے توڑی نسبتا بہتر ہوئی ہے پارلیمنٹری ہم نے ایک کمیٹی بنائی لیجسیلیشن بزنس کی کہ وہاں پہ ہماری پارلیمنٹ ساتھ تھے ڈیلز کمپیٹ ایک سو باتیس اور ٹوٹل جو بارہ سیشن ہوئے دوسرے سال میں اٹھالیس بلز آڈی انٹریوز آن ٹھوٹی سیون وہ پاسٹ اکتیس وہ لیٹ ٹوٹی تھری وہ پاسٹ ایک سو تین تیس دن ہم نے مکمل کی دوسرے سال زیادہ ہوا چودہ سیشن ہم نے ہیل دو سیشن ایکسٹر لگائے ٹوٹل تریتر بلز انٹریوز ٹوٹی سیس پاسٹ نیشن اسمیلی ٹوٹی سیون آرڈین 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 سو پینسٹ دن ابھی تک ہم نے کام کیا چوٹیس سیشن سینٹ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سینٹ کا ہمارے پاس یہ کوئی سیونٹی تری بلز انٹریوز ٹوٹل میں اور بلز جو پاسٹ ہیں وہ پورٹی سیکس ہیں دو سو پینسٹ دن ان کے بھی پورے ہوئے ہیں اور چھتویس ٹوٹل سیشن ہوئے ہیں اس میں کچھ سران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں میں اس کے بعد ایک دن بھی سیاست نہ کرتا میرا مقصد سیاست میں آنے کا پسنی آگے کیا ہے پاکستان کو کتنا مضبوط کرنا ہے لیکن میرے خیال میں اس دن بہت حد تک پورا ہوا جب خاتم نبیین حضر محمد مصطفی کی قرارداد یونینمس لی ہم نے قومی اسمبلی سے بھی پاس کی پھر سینر سے بھی پاس کی اس میں ہم نے ایک اور بھی 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 بہتر کی ہے پہلے یہ قرارداد پاس ہوئی کہ تمام درستی کتب میں جب بھی پیغمبر حضر کا نام آئے گا خاتم نبیین اس کے جائے گا دوسری جو ایک لیجسلیشن جو وہاں پہ قرارداد ہم نے پاس کی بچوں سے زیادتی کے بعد جو قتل کر دیتے ہیں ان کو سریعام پھانسی دینے کی قرارداد تھی جس پہ بڑی لوگوں کی ایک واضح اکثریت نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا اردو میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اقترازات ہم نے پاس کی ہے کہ تمام فیڈرل انیورسٹیز جو آپ انشاءاللہ تمام انیورسٹیز کو میں پارلیمنٹ کی طرف سے بیجنے لگاؤں کہ کوئی ڈگلی نہیں دی جائے جب تک قرآن کی لازمی تعلیم آپ جو ہے ان کو نئی دیں گی اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ آٹھویں نوی دس میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی تو وہ ایک اور اچیمنٹ انشاءاللہ ہوگی مدینہ کی ریاست کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ عمران خان صاحب کے دل کے جو قریب ایک اور چیز تھی جو نیا پاکستان ہاؤسنگ آثورٹی اس کی لیجسلیشن جو بلنٹری سنامی جو ابھی امین بھائی نے اور میری بین زرطاج نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی ہے اس کے حوالے تھی بلنٹری کے حوالے تھی جب بھی لیجسلیشن کا وہ آیا اس کو ہم نے سپورٹ کیا برپور سپورٹ کی اور ساتھ ساتھ جو ابھی کچھ اس میں امینمنٹس وہاں سے آگئی ہیں نیشنل اسمیلی سیسلیشن میں پاس ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ جو ہے لیکن ساتھ اپنے اصول کو نہ چھوڑنا اپنے اعتصاب کے نظام کو نہ چھوڑنا جب منسٹری سنبھالی تو اس میں ایک منٹ اور لیتا ہوں میری منسٹری میں جو میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ وزیراعظم شکایت ونگ میں ہمارے پاس دنیا جہان کے شکایات اور سب کچھ آتا رہا میں جب بھی اسمیلی کا اجلاس نہیں ہوتا میں زیادہ وقت میرا وزیراعظم شکایت ونگ میں گزرتا ہے اور میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ابھی تک یہ کمپلینٹس ہیں جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے اور یہ جناب والا اس میں سے چالیس کھل ملا کے گل گل بلتستان پنجاب پنجاب کے دو مختلف فریجن اسلام بار گلر جستان جی بی گجرن والا سارے علاقوں سے جو آئی ہیں اس میں چالیس سترہ ڈسپوز ہو گئی ہو گئی ہیں نون اپلیکی بلتی لیکن ان کو اڈریس کر لیا گیا ہے گیار آزار کے قریب رہتی ہے ہماری پی ایم گریمنٹس اس میں سب سے ہائیس پرسنٹیج آف ریسپونس کے پی کیسے خیبر پختون خواہ میں پریشیر کرنا چاہتا ہوں پریویس خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کو کیون سب سے ایم اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ سن سے میں اچھا ریسپونس آیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سرکاری افسرانی حکومتیں سیاست ہوتی ہے لیکن عوام کے مسائل پہ کچھ کچھ لیول پہ کارڈینیشن ہوتی ہے کچھ ہمارے کچھ علاقوں سے کم بھی ہے پنجاب کے بعض علاقوں سے پنجاب کے کچھ علاقوں سے بہتر ہے اور آئی سی ٹی اے جے کے یہاں سے بھی آئی ہے اور آخر میں میں یہ پاکستان گیا پاکستان کی وزیز آدم کا ایک نمائندہ کوئٹ آگیا وہاں شکایات ہم نے سنی اور وہاں جو مجھے تھمپنگ ہوئی اس بات کی ہوئی انہوں نے کہا ہم اس پہ خوش نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ حال ہو ہم اس پہ خوش ہیں کہ امران خان صاحب کے حکومت میں چلو کوئی اسلام آباد سے کوئٹ ہمارا پوچھنے آگیا جو وہاں کلائپنگ ہوئی تھی میری زندگی کی کچھ اچیومنٹ میں سے یہ ہے انشاءاللہ ہم اور میری ٹیم ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹری فیلز کی ٹیم ہے انشاءاللہ یہ مشکل کام ہے لیکن اس کو انشاءاللہ کرتے رہیں گے میرا ٹارگیٹ یہ کہ ہم لیجسلیشن کو بیتر بنائیں اور ساتھ ساتھ ایک ورسن ریلیشن شپ بیرہ لڑائی جو امران خان نے کہا پوزیشن سے ذاتی نہیں ہے صرف ملکی ہے باقی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن رب شالی صدری صدق اللہ مران العظیم میں سب سے پہلے رب ذو جلال کا شکریہ اور شکر ادا کروں گا اس کے بعد پرائم منیسٹر صاحب کا اور پھر شبل فراز صاحب کا کہ آپ نے ایک اپورچونیٹی دی اور آپ سب کا انتہائی مشکور و ممنون کہ آج آپ ہماری آواز بن رہے ہیں اور ہم جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کے لئے نہ صرف ہم جواب دیں بلکہ ہم آپ کے ثرو عام آدمی تک ہماری پرفارمنس پہنچے اور وہ اچیمنٹس پہنچے مجھے پرائی منسٹس صاحب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ دا کروں گا کہ سب سے پہلے فرس سپٹیمبر ٹو تاؤزن ایٹین کو مجھے انٹیریئر کی ذمہ داری دی پھر اپریل دوہزار انیس اٹھارہ اپریل کو مجھے سیفرون کی ذمہ داری دی منیسی آف نارکوٹیکس مجھے ایڈیشنل چارج منیسی آف انٹیریئر میں سب سے پہلے تاریخ کی ایگزیمپلری انٹی انکروچمنٹ ڈرائیف اس کی مثال نہیں ملتی نمبر ٹو اس میں ایک چیز بتا ہوں ایک موزے سے ترٹی تری تاؤزن کینال زمین ریکاور کی گئی انپریسیڈنٹی گرین بیلٹس پہ جو کنسٹرکشن ہوئی تھی وہ مثال تھی اور اپلوڈ کیا سب نے پھر اس کے بعد کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں تھی آئی انجیوز کے لیے law آف دی لینڈ اس سپریم اٹھارہ آئی انجیوز پوری کوشش کی ہم نے ان سے یہ کہ جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ بھی وہ والا یہ پاکستان نہیں اس کے لیے کمیٹمنٹ چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس وہ دل گردہ چاہیے کہ آپ اپنے ملک عزت بنانے کے لیے وہ ڈیسیزن لیں جو کہ محذب قومیں لیتی ہیں ایک سو تریتر مور دن ہنڈر سیونٹی کنٹریز آن آن لائن ویزا جو پالیسی بزنس ویزا سکسٹی 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 نائن نائٹ ریٹ پولیس ٹیشن ایوانوں میں بیٹھنے والے ایر کنڈیشن کمرے میں بیٹھنے والے پولیس ٹیشن میں کیا ہو رہا ہے میرا بڑا مزاک اڑایا گیا لیکن الحمدللہ وہی انیشیئیٹی پرائیم منیسٹر نے ہسپتالوں میں تھانوں میں ہر جگہ اور یہ چیف منیسٹر سہیبان بھی کر رہے ہیں جب تک آپ کو نیچے گراؤن لیول پہ آپ کو پلس کا پتہ نہ ہو ایو 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 مانیسٹر پلان فور اسلام آباد انپریسیڈنٹیٹ انیس سو ساٹھ میں مانیسٹر پلان بننا تھا بنا تھا بیس سال پھر بننا تھا اس کے بعد نہیں بنا اور اس کے لیے دن رات کوشش کی گئی یہ ایک تاریخ ساز ایو کی ایو کانٹیبیوشن ہے پھر سٹ ڈاؤن تھا درنا تھا ہزارہ کیومنیٹی اس کے لیے وہاں جانا وہ انہوں نے ختم کیا پھر زائرین وہ زائرین جو طافتان وہاں کا وزٹ آئیس بلٹنگ ویڈ کتری امیر پرائی منیسٹر کی ٹیم کا پہلے منیسٹر تھا جو کہ کتر بھیجا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اور لیول پہ اس پہ سپورٹ کیا اسی طرح تیل پی کا سٹ انز تھا اس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا انہوں 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 کے ذریعے الحمدللہ پوسٹ آسیا ورڈک سپریم کورٹ وہ اگزمپلری انیشیٹیو اس کو سب نے اپریشیٹ کیا اسی طرح کوئی کچھ نہیں کسی قسم کی انکریجمنٹ نہیں تھی اچھے وقت آنے والے ہیں اور یہ میں یقین اور امید رکھتا ہوں کہ جو ہی انڈسٹریز جس طرح گاڑیاں بننی شروع ہو ہیں جس طرح بوکنگ شروع ہو گئی ہیں جس طرح ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں آپ کو رضاق داؤد صاحب نے انہوں نے بڑا ہیملیڈی کا اظہار کیا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہی کہ اس وقت ہماری جو یان کی شورٹیج ہے وہ اتنی وہ ہے کہ اس سے ہمارے اتنے آرڈرز ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس یان کی ایک چھوٹی سی وہ شورٹیج بھی پیدا ہو گئی ہے جب اکانومی پوری طرح سے ریوائیب ہوگی تو آہستہ آہستہ اپورچولٹیز بھی نکلتی رہیں گی اس طرح آپ کو ایڈز بھی ملتے رہیں گے اور پھر اسی طرح دیکھیں ہم نے جب آئے ہماری جب میں آیا ہوں اس میں جو بھی فیصلہ ہوا تھا کہ ایک اشاریہ پندرہ عرب روپے کے جو بقائی جات تھے میڈیا ہاؤزز کی طرف یا اخباروں کی طرف اس کا ہم ایٹی پرسنٹ جو ہے تو ہم پے کر چکے ہیں اور جو بکیہ بیس فیصد رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے دو اوڈیڑ میں وہ بھی پے ہو جائے گا تو رہا اس کا کہ جی آپ کوئی لکھ نہیں سکتا کوئی بول نہیں سکتا میرا خیال ہے کہ یہ شاید تھوڑی سا موبالغہ آپ نے کر دیا لیکن کوئی نہیں آپ کو ہم بینیفٹ اور ڈاؤٹ دیتے ہیں ایسی کوئی ہماری کوشش نہیں ہے کہ میڈیا کو کسی طرح کی کسی قسم کی قدغن ہو اور ہم چاہیں گے کہ میڈیا بڑا اوبجیکٹیبلی رسپونسیبلی اور انڈیپینڈنٹلی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہے تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں دیکھیں وزراء تبدیل ہونا بار بار تبدیل تبدیل ہوئی ایک ہیلتھ میں ہوئے اور اس میں انفرمیشن میں ہوا ہے دیکھیں انفرمیشن منسٹری جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بڑا تھینکلس سا جاب ہے اس میں آپ یعنی وہی بال ہے کہ ایک بال آپ نے غلط کھیلی بلٹ ان ایک امپورٹنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ولنرابلیٹی ہے بہت ہائے ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جاری رہ سکتی ہے اور پھر کپتان ہوتا ہے دیکھیں ٹیم کا کیپٹن جو ہوتا ہے وہ جب ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس بندے کو ریپلیس کیا ہے وہ بندہ اچھا بندہ نہیں ہے اس وقت کی سیچویشن میں شاید اس کی وہ والی کنٹریبیشن شاید نہیں ہے اور ایک دوسرے شخص جو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اس وقت کی ضرورت کے مطابق تو وہ اس کو کپتان کا یوں حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں رد و بدل کرتا رہے میرا سوال مہتنیاتی تبدیلی کے حوالے سے ملک امین اسلام صاحب سے اور زرطاج کن صاحب سے کہ پلاسٹک بیکس کے اوپر آپ لوگوں نے بین تو کیا لیکن اس کے اوپر کیا پولیسی ایسی تھی کیونکہ ابھی بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی مارکٹس میں منڈیوں میں پلاسٹک بیکس تستعمال تو اب بھی ہے ماحول اب بھی آلودکی کی طرف مسلسل جا رہا ہے اس کے اوپر کیا پولیسی تھی اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کو چڑیا گھر کا معاملہ سونپا گیا تھا لیکن جب سے معاملہ دیا گیا تب سے جانور تیزی سے ملنے لگے اور وہاں پر جیسے ابھی جو حالات تھے شیر کی ہلاکت اور ابھی جو قاون ہاتھی کا ہے تو قاون ہاتھی کا بھی معاملہ کیا ہے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں شکریہ دور آیا ہے تو یہ دنیا کے اندر پلاسٹک کا روائیول ہوا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ پلاسٹک آپ کو ون ٹائم یوز کا ایک آئیٹم ہوتا ہے تو وہ چونکہ فنگر پرنٹ سے بھی پھیلری تھی کووٹ اس لیے پلاسٹک کا دنیا میں روائیول ہوا ہے ہماری بھی جو انفورسمنٹ تھی دورنگ دے کوویڈ ہم نے تھوڑی اس کو ریلیکس کر دیا تھا لیکن ہم اس کو دوبارہ سے انفورس کر رہی گا اور اسلامباد میں کافی کامیاب رہا تھا یہ ستر ایسی پیچھے تک شاپس میں شفٹ ہو گئی تھی تھوڑا سا کم بیک ہوئے جسے میں نے بتایا کہ گلوبل فنومن ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ انفورسمنٹ کے ساتھ دور کر دیں گے جہاں تکیڑیا گھر کا معاملہ تو سبجوڈیس میٹر ہے کل پر سوڑی اس کی پیچھے اس کی اوپر ڈیٹیلڈ جو اس کی انویسٹیگیٹیو رپورٹ ہے ہماری منسٹری نے اور اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی شامل سے ایکسپورٹ انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے اور وہ کچھ میڈیا میں بھی آ چکی ہے تو اس کو پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گا کعوان کی اپنے جو بات کی ہے کعوان کا ہم نے باہر سے ایک ایکسپورٹ ٹیم منگ آئی ہے جو کہ جن کو کل ہی ویزے لگی ہیں ان کے چار بندے وہ بھی کووٹ کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہوا ہوتا پھر ہم نے بقاعدہ بینککوک کی اپنے ہائی کمیشن کو وہاں پہ کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ کہ آپ سپیشل ویزاز ایشو کروائے ان کے اور وہ سپیشل ویزاز ایشو ہو گئے ہیں وہ ٹیم آئے گی آ کے کعوان کی ہیلتھ کو دیکھے گی کہ وہ ٹریول کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد یہ کہ اس کو پروسس کیا ہوگا یہ خاتھی ہے اس کو آپ جہاز پر بٹھا گستان تو نہیں بھیجیں گے اس کے پورا ایک پروسس اور ایس او پیز ہوں گے ان کو فالو کروا کہ اس کو بعد اس کا سپیلی آجائے گا چڑیا گھر کا ہمارا جو ہمارا ویجن ہے وہ یہ ہے کہ چڑیا گھر کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے اور اس کو ہم نے کیج زو سے ایک اوپن انکلوجر زو بنانا ہے اور اس کے بعد جو جانور چلے گئے ان کو واپس یہاں پر لا کر اور اس کا ایک پروپر انڈیجنس انیمل کے ساتھ اوپن جساں سفاری زو ہوتے ہیں اس کا ہمارا ویجن اس کے لئے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں اب اس وقت کوٹ میں گئی نہیں ہے اس لئے میں اس پر زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ وہ ہم نے ڈیٹیل جواب انویسٹیگیشن کا وہاں جمع کرا دیا ہے میں جی ایک سوال ان سے ہاں آپ سے کیونکہ یہ کل بھی انہوں نے بطور اعتجاج کیونکہ مستر چلے گئے تھے پلیز اپنا سوال کریں ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹن کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے شروع کے دنوں میں کہا تھا کہ ہم اس شعبے میں بہتری لائیں گے تو اس شعبے میں بہتری نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے دوسرا یہ کہ میرا یہ اس سوالے سے سوال ہے کہ اشرت صاحب سے گورننگ گورنیبل کا یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہے عام شہری کو اس سختے کھانے پینے کی اشیاء سختے داموں میں چاہیے وہ نہیں ہو رہی وہ فیگرز میں علجنا نہیں چاہتا وہ آٹے ڈال چاول روزانہ کھانے پینے کی اشیاء سختی چاہتا ہے اسی دوران دو سال کے اندر آٹے کا بہران ہوگا چینی کا بہران ہوگا دونوں غائب ہوگے کوئی بھی اس پر کسی کو سزا نہیں ہوئی کب سزا ہوگی پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ یہ کارٹن کے بارے میں اس وقت شک نہیں ہے کہ کارٹن اور اس کا مین ایک چیزہ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ 18th amendment کے بعد کارٹن تو ایک پرویشن سبجیکٹ ہو گیا ہے خاص اوپر رو کارٹن اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دو مین ریزنز ہے کہ پروڈکشن کیوں کم ہوئی ہے ایک تو قوالیٹی آف سیڈ اور قوالیٹی آف پیشتیفائیڈ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایگری کلچر میں تو ڈائنامکس مخصریف ہوتا ہے کبھی کبھی ایک کراپ کے پر منافع زیادہ ہوتا تو لوگ شفت کر جاتے ہیں کبھی یہ کارٹن کے اوپر ہو جاتا ہے ابھی یہ نہیں پتا کہ اس وقت کہ کارٹن کا پروڈکشن کیا ہوگا لیکن لگتا یہی ہے کہ بے حد بڑھے گا نہیں تقریباً جو پچھلے سال تھا ووشی لیول پر رہے گا نہیں آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ آٹے کی اور شگر کی دونوں کے پرائسز بڑھیں ہیں مگر اس کے لیے اس حکومت نے ایک پورا کمیشن قائم کیا اور اس میں ذمہ داری انہوں نے ظاہر کی کہ کیا مل پرائکسز ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئیں اب سندھ ہائی کورڈ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا کہ آپ کمیشن کی ریپورٹ جو ہے اس کو ہم نہیں آگے چلنے دیں گے اسلام آباد ہائی کورڈ نے کہا کہ آپ آگے چلیں گے تو اب یہ معاملہ جو ہے جب تک ریزولو نہیں ہوگا اس وقت تک آگے جو ایکشنز ہیں کہ ایف آئی اے نے کس کو پروسکیوٹ کرنا ہے ایسی سی پی نے کس نے فائن کرنا ہے ایف بی آر نے کسے ٹیکس لینے وہ معاملہ چل نہیں سکے گا اسی طرح آٹے کا تھا کہ آٹے کے ملوں نے جو تھی وہ پرائیسز جو تھی وہ بڑھا دی تھی اس کی بھی انکوائری ہوگی تو انشاءاللہ یہ پرائی منسٹر خود پرسنلیس میں انٹرس لیتے ہیں کہ یہ جو روز بندہ کی اشیاء ہیں جس کو عام آدمی مل ضرورت ہوتی ہے اس کی پرائیسز جو ہیں وہ کم ہو لیکن پرڈکشن اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک ہوتا ہے اس سال ستائیس ملین کی ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ستائیس ملین ٹن گندم ہوگا وہ نہیں ہو سکا اس میں ڈیڑھ ملین ٹن کا ہمیں شورٹ فال ہوا ہے اس طرح شگر کی جو کنزمشن تھی وہ ہماری پرڈکشن سے زیادہ تھی اس طرح اب امپورٹ بھی کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ امپورٹ کریں اور اس کو سبسیڈائز کریں تاکہ عام آدمی کو پرائیسز جو ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے جو پہلے تھی اسی روپے نوے روپے جو پہلے پرائیسز تھی آپ نے آپ کو حدف دیا گیا تھا وزیراعظم کی جانے سے کہ آپ نے برامداد کو بڑھانا ہے اگر ہم ڈالر کو دیکھیں تو ڈالر روپے کے مقابلے میں پینتالیس روپے بڑھ چکا ہے جو ہماری برامداد بڑھنی تھی وہ تو چار سال کی کم ترین سطح پہ چلی گئی ہیں دوسری بات ہے کہ نون لیگ حکومت جائے وہ ایسٹی پی ایف بنا کے گئی تھی دو آدار پندرہ میں دو سال ہو گئے ہیں آپ نئی تجارتی پالیسی نہیں لہا سکیں اس پر آپ کمنٹ کر دی گا اشیر رسین صاحب آپ نے کہا ہے بیروکریسی میں اس پر آدار کی بات کیا ہے بیروکریسی میں مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ خاص گروپ جی ہے وہ بہت ڈامیننٹ ہے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈامیننٹ ہے ایڈنسٹیٹیف گروپ کی بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو سیٹل کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ جو دیگر جو گروپس ہیں ان کے بندے بھی آپ آگے آ سکیں تاکہ جو ایک کمپلیکس ہے وہ دور ہو سکیں کیا آپ اس سے میں کچھ کر رہے ہیں یا یہ آپ کی بھی لادلی رہیں گے میں ایک سیکنڈ جو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ جو ایس ٹی پی ایف ہے دو ہزار نون میں جب بنا دیا تھا میں چیئرمن سٹیننگ کمیٹی آن کومرس رہ چکا ہوں اور یہ میرے وقت کی بات ہے جس میں کہ یہ جو دو ہزار پندرہ کی جو ایس ٹی پی ایف ہے اس پہ کبھی عمل درامت ہوا نہیں اور اس کو وہ پرائم ایسٹر ہاؤس میں پڑی دئی اور دو سال کے بعد اس کو ہوا دکھائی گئی اور وہ ایک سال ہی ہارڈلی اس پہ کوئی ایمپلیمنٹیشن ہوئی ایس ٹی پی ایف ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کو کہ آپ میرا خیال یہ ہے میرا تجربہ یہ بتاتا ہے having headed the commerce committee for four years کہ وہ ایک خواہشات کی ایک لسٹ ہے جس پہ کہ عمل نہیں ہوا آپ اگر دو ہزار بارہ کی اٹھا لیں آپ دو ہزار آٹھ کی اٹھا لیں جتنے بھی ایس ٹی پی ایف ہیں نام بڑا اس کو وہ ایک گلمرس قسم کا دیا گیا ہے کہ جی strategic trade framework policy لیکن اس پہ عمل ہوتا نہیں ہے اب جہاں تک کہ آپ کے سوال کا تعلق ہے اس کی exports کا کہ devaluation ہوئی ہے آپ بھی کریں کنوں نے ایسٹی پی ایف نہیں بنائی تیار ہوگی ہے کیابنٹ میں آنے والی ہے کنوں نے ہم نے جو نئی پانچ سالہ policy ہاں نئی نئی وہ تو نئی والی میں اس کی بات کروں آپ نے چکے دوہزہ پندرہ والی کا ذکر کیا تھا جہاں تک یہ ایسٹی پی ایف کی policy ہے نا یہ ہم لوگ نے بنائے اور لے گئی پرائیم میریسٹر صاحب کے پاس پرائیم میریسٹر نے اپروف کر دیا اور یہ ایک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے جب تک یہ کیبینٹ نے پھروک ہے مثال کے طور پر اس policy میں یہ لکھاوا ہے کہ ہمیں جیو گرافیکو ڈائیویسٹر کرنا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ سنہ صرف چند کنٹریز میں جاتا ہے اور ایک باقی دنیا کو مس کر دیا تو ہمیں ایک بنائے policy لک آفریق policy اور تیس جینیوری ہم نے پہلے دفعہ پاکستانیز کو یہاں سے لے گئے نائروبی اور وہاں تین دن کا ایک روڈ شو تھا تقریباً ہنڈرڈ پاکستانیز وہاں گئے اور ایفریقہ میں 22 کنٹریز سے لوگ آئے اور اس کے بعد ہمارا ایکسپورٹ ایفریقہ میں 14 فیشت بھڑیا ہے اور وہ ٹیکسٹال میں نہیں ہے وہ ہے انجینیرنگ میں ہے وہ ہے فارمسوٹیکل میں ہے نون ٹرڈیشنل ایڈیشنل ایڈیشنل ہے تو ہمیں جیوگرافیکل ڈیویرسکیشن ہو گیا اور پرڈکڈ ڈیویرسکیشن تو یہ آپ لوگ سمجھو کہ صرف ایک ہمیں گائیلائنز مل گئی ہے اس کے اوپر ہم لو تعم کر رہے اور تیس جینری کے بعد جب ہم لو واپس آئے تو کووید شروع ہو گیا تو اس سارا کام رک گیا جس طرح سے جب بھی یہ کھلے گا تو ہمیں واپس جانا پڑے گا ایفریقہ میں ہے ایفریقہ ادھا کانٹری اف وان پوائنٹ ٹو بلین ٹیپور تو ہمیں وہ مارکت کو چھوڑنا نہیں ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور کام کریں سو یہ پلیز پرسیجرل کو آپ نہ دیکھیں آپ یہ دیکھو کہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے نہیں جی سر اچھا وہ بتا دوں ان کو دیکھیں یہ ہسٹوریکل ریلیشنشپ ہے کہ ہماری جتنی سپیریر پوسٹ ہیں اس میں پی ایس کارڈر کی اتنی پوزیشن ہیں پہلی دفعہ اس حکومت نے اس سترہ سو پوسٹیں جو پی ایس کے لیے ریزرف تھیں سترہ سے بائیس تک اس میں سے سات سو پوسٹیں جو ہیں نکال کے پروینشل سیول سرویس کو دوسرے کارڈر کو اور ٹیکنیکل سرویس کو دیئے اور انشاءاللہ اس کی اب ایملمینٹیشن ہو جائے گی اس کی ایلوکیشن ہونے والی ہے تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کی اسی میں انیس چوون سے یہ ریزولوشن تھا کہ ان کی اتنی پوسٹیں رہیں گی اس پہلی دفاعی اس حکومت نے پرائی منسٹر نے افروف کیا ہے کہ ہم دوسرے کارڈر کو ٹیکنیکل پرسن کو بھی موقع دیں اور میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہم نے ٹریننگ شروع کی ہے نون کارڈر ایکس کارڈر آفیسر کے لیے جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی تاکہ ان کو بھی موقع ملے آگے بڑھنے کا سید 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 مشتوبہ رضوان پہلے سید سید سکسس مطلب آپ نے جو یہ سٹیج پہ اپنے منسٹرز کو اور یہ پرس ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کی یہ جو آپ نے کیا اس میں آپ کی ٹیم دائر ہے سیگری صاحب ہیں آپ کی پی آئیو سارے سارے شبیل بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جوبز کے حوالے سے جس طرح امران خان صاحب نے اپنے شروع میں جب کہا تھا کہ جوبز کریں گے اور ہاؤزنگ پروژیک کا اس کے بارے میں بتا دیں کہ دو سال میں اس کا ریزلٹ رہا ابھی تک جوبز کے حوالے سے جو نوجوان انتظار میں اور لگائی مگر ابھی حالی ہے کراچی کا جو آپ نے بارش دیکھی اس میں بارش میں جو ہے جو مین کاؤز سی ورڈ بیکس کی تھی تو یہ کراچی میں کیوں نہیں اس کیا وجہ تھی اور تیسرا ایک آپ سے اور رہی ایک ساری وزار پر تو ہم نے دیکھ لی ایک وزار جس میں سے وہ نہیں نظر آئی وہ شہری حوابازی کی جو ہے اس کا کیا وجہ ہے مطلب وہ کیوں نہیں عوام کے سامنے پہلے تو پہلے میں بات کر دوں جس میں آپ کہہ رہے تھے جہاں تک جاب کی بات ہوئی اور ہاؤزنگ پروجیک کی بات ہوئی دیکھیں جہاں تک جاب اس کا تعلق ہے ظاہرہ کی ایکانومی جب پرفارم کرنے لگتی ہے جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مشکلات جس طرح کے حالات میں ہمیں حکومت ملی جس طرح کے بینک راپ ایکانومی ہمیں ملی جن مشکلات میں ہمارا جو ایکسچینج ریٹ تھا جو کہ اٹیفیشل اس کو سپورٹ کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں اس کو سٹیبلائز کرنے میں ہمیں ایک ٹائم لگا جس میں کہ ہم اس ایکانومی کو سٹیبلائز کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بلڈ اپ کریں تو وہ پروسس ہوا کوویڈ آیا وہ بھی الحمدللہ جس کامیابی اور جس حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے اس ایک مشکل کو جس نے ابھی تک ساری دنیا کی اکانومی کو تہس نہس کر دیا ہے ہم الحمدللہ آج پھر بھی اس پیشن میں ہیں کہ ہم بات یہ کر سکتے ہیں ہماری ایکس پورٹ بڑھنی چاہیے ہمارا جاب کریشن ہونا چاہیے تو اس دوران میں جاب کریشن دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ is an enabler اب جہاں تک کنسٹرکشن کا تعلق ہے یہ ایک وہ سیکٹر ہے جس میں ہم سمجھتے تھے آپ پورے ان کے دو سال لے لیں یا ان کی پوری لائف کو لے لیں آفٹر ہی ریٹائی 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 رکھ 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 ایک ان کے لیے ساری جو پولیسی کا مہور ہو وہ جو ہے تو ان کے لیے ہے تو ہاؤزنگ میں بھی اس لیے ان کو آیا کہ یہ بنیادی جو اصل ان کی جو کوشش تھی جو 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 میں خاص طور پر وہ دھاری دار لوگ وہ مزدور لوگ جو کہ کام ان کو مل سکے تو کام کنسٹرکشن کا اس لیے شروع کیا کہ ان کے لیے جو بیئیٹ ہو سکے وہ الگ بات ہے کہ کنسٹرکشن جیسی انڈسٹری جو کہ چالیس سے زیادہ ڈائریکٹ لی اور ستر سے زیادہ انڈریکٹ انڈسٹری کے ساتھ اس کی کوریلیشن ہے جن کو وہ ٹرگر کرتی ہے اور اکانومی کو بھی وہ بہت زیادہ ویلٹ کرییشن ہوتی ہے جو کہ پرائیم ستر صاحب چاہتے ہیں کیونکہ جب تک ویلٹ کرییشن نہیں ہوگی جوب کرییشن نہیں ہوگی تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جن حالات میں ہمیں اکانومی ملی تھی جس حالات میں انسٹیوشن کلیپس تھا ادارے ملک چلاتے ہیں لوگ نہیں چلاتے یہی فرق ہے ہمارے ملک میں دیرپا تکلیف دے کام ہے لیکن ایک پولیٹیکل ویل چاہیے جو کہ ہمارے پرائیم ستر کی ہے اس کے لیے ایک ایسے حالات چاہیے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماضی میں جائی نہیں سکتے آپ جو طرز حکومت تھی آپ کو بتائیں کہ نوکریاں دینا ایک بڑا افضل کام ہے لیکن نوکریاں بیچنا اور اس ادارے کو بٹھانا یہ بلکل افضل نہیں ہے یہ ہوا ماضی کی حکومت میں کہ انہوں نے اس قسم کے کام کیے جس کی وجہ سے ادارے اور لوڈڈ ہیں میں اپنے منسٹری کے دو ادارے آپ کو پتا دیتا ہوں پاکستان تیلیویشن ریڈیو پاکستان یہ نہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ تین ہزار ایمپلوئیز تین ہزار پینشنرز اسی طرح ریڈیو پاکستان میں آج بورڈ کی میٹنگ میں ہمیں یہی وہ کیا کہ دیکھیں کسی کو بھی اور آج ہم نے یہی فیصلہ کیا یہ پرائم میرس سالیں مطلب ہے کہ ان کو آپ ٹھیک ہے مطلب ہے ایک چیز ہوئی ہے تو ہم کسی کو بھی کسی بھی نوکری کسی لیول کو ہٹانا ذرا دل مانگتا ہے جو کہ میرا خیال ہے پرائم میرس صاحب اس کے بالکل وہ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جاب کریشن بھی ہوگی ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں جو جن کے ایڈورٹیسمنٹ کی وجہ سے ان کے وہ چلتے ہیں اس میں بھی ہم تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کہ ہم یہ انشور کر سکیں جو میڈیا کی امپلائیز ہیں ان کو بھی بینیفٹس پہنچیں ان تک بھی وہ پیسے پہنچیں مثلا یہ جو اگر ہم نے ایک اشاریہ پندرہ میں سے کوئی اسی کروڑ یا نبی کروڑ روپے کی پیمنٹ پچھلے مہینے پچھلے دو مہینے میں کی ہے تو ان کا ایسی انسٹیوشن ہیں ایسے ایسے چینلز ہیں جنہوں نے اپنے ایمپلوئیز کو تنہائیں چھے چھے مہینے چار چار مہینے آٹھ مہینے تک کی نہیں دی ہیں تو ہمارا ایک ایسا میکنیزم ہم ایوالو کر رہے ہیں جس میں کہ اس کو بھی ہم انشور کر سکیں کہ جتنے بھی ایمپلوئیز ہیں ان کی بھی انٹرس کو سیوگارڈ کیا جائے خواجہ نہیں ہمارا جوئن سیشن ہے سر میرا میرا آپ سے کوسن یہ ہے کہ ہم پچھلے دو سال سے سن رہے ہیں کہ مجودہ حکومت جو ہے وہ کوئی دیجیتل میڈیا پالیسی لارہی ہے آج کے جدید دور کے تقادے ہیں یہ ایک طاقتور میڈیا ہے مجودہ حکومت کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف یو ہے اور درہ تفصیل سے بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے دیجیتل میڈیا پالیسی لانا چاہتی ہے اور اس میں رکاوٹ کیا ہے نہیں دیکھیں جیس نہ صرف میڈیا بلکہ میں اس میں ساتھ اس میں دف تیل کروں گا سائبر کرائم بلز کو بھی کیونکہ دیکھیں جس طرح اب ہمارے جس طرح کی یہ ٹیکنالوجی میں جو انقلاب آیا ہے جس طرح کے پلیٹ فارمز آگئے ہیں جس میں کے سوشل میڈیا ہے جس میں یوٹیوب ہے جس میں اور کئی طرح کے پلیٹ فارمز ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا اس کو منیج کرنے کے لیے اس کے لیے کانونسازی بنانے کے لیے ایک بہت ایک 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 ٹیکنالوجیکل انپوٹ چاہیے اور اس میں کام ہو رہے اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اگلے چھ مہینے تک میں ہم اس کو ایک شکل ضرور دے دیں گے اور جو سائیبر ٹرائم لو ہے اس میں بھی جو جو چیزیں جو گیپس ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ہم کافی یہ چیلنجنگ جوب ہے اور اس کے زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ کے چاہے وہ جوڈیشری میں ہو چاہے آپ کے لائیرز ہوں وہ جو ہے تو اس کے ایکسپرٹ ہیں نہیں آپ کے میجسٹریٹ ہوں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہے تو یہ پوری جنریشن ہم نے کرنی ہوگی ان ایکسپرٹ کے جو کہ اس کو صحیح طور پر سمجھ بھی سکے اور اس کو صحیح معنوں میں قانون کی ایمپلیمنٹیشن بھی کرا سکے تینک یو برہ مجید ای نو حکومت کی دو سالہ کارکزگی ریپورٹ پیش کی جا رہی تھی وفاقی وزارہ کے جانب سے وفاقی وزیر فرات شبلی فرات کے ساتھ یہاں اسپیس کانفنس کے اندر وفاقی وزارہ اور معاونین خصوصی بھی موجود تھے یہاں بات کرتے ہوئے شبلی فرات نے یہ کہا ہے کہ حکومت اپنے آپ کو جواب دے سمجھتی ہے عوام کے سامنے یہی وجہ ہے کہ تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں اور جو معاونین خصوصی ہیں وہ عوام کے سامنے پچھلے دو روز سے آج یہ تیسرہ روز ہے کہ پیش ہو رہے ہیں اور اپنی وزارت کی کارکردگی پیش کر رہے ہیں